اسلام علیکم فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فرینڈز آج بہت ہی خوبصورت سا یہ تھال پوش میں لے کے آئی ہوں اور یہ دیکھئے اس پہ میں نے یہ کنار بنانے کا طریقہ سکھایا ہے جو زگزگ کی صورت میں آرہا ہے بہت ہی پیارا بن کے آیا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتاؤں گی کہ اگر آپ نے اس سے بگ تھال پوش بنانا ہے تو وہ کس میتھڈ سے بنانا ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھائے گا کہ اس تھال پوش کو اس سے سمال یا اس سے بگ کیسے بنایا جا سکتا ہے میں نے اس میں ٹو کلرز یوز کیا ہے آپ اپنی مرضی کے ٹو یا تھری کلرز یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں میں اس کو میر کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھئے میرے پاس یہ ٹین انچ پہ ریڈی ہوکے آ رہا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس سے ایزیلی بگ اور سمال بنا سکتے ہیں اوکے فرنس اس کو بنانے کے لیے ہم یہ تھری پلائی کی بھول یوز کریں گے اور گریشہ ہوپ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ٹو پوائنٹ فائف ایم ایم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس یارن کو کروس کی صورت میں اپنی فنگرز پہ ہم نے ریپ کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اسے ہم نے اوپر کی طرف لانا ہے اور اسے یہاں سے ہم آؤٹ کریں گے آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے اور اپنی فنگرز سے ان تمام یارن کو جو ہے وہ آؤٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم ٹو ٹری ٹری چینز لیں گے ٹری چینز لینے کے بعد اسی سپیس میں ہم ڈبل پریشہ لے لیں گے دیکھیں ان ہم نے ٹو لپس کو کرنا ہے ٹو لپس کو کرنا ہے اب یہ جو ہمارے پاس ٹری چینز ہیں اسے بھی ایزا ڈبل پریشہ ہم کنسیڈر کریں گے ہمارے پاس ٹو ٹائم ڈبل پریشہ بن گئے ہیں اب یہ ہمارے پاس ٹو ٹو ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ھو ٹھو 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 ٹ ڈویلف ٹائم ہم نے یہاں پر ڈبل کریشہ لے لیے ہیں اب ہم اپنے اس میجیکل رنگ کو ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب یہ جو ہم نے تھری چینز لی ہوئی ہیں اس کی یہ جو اوپر والی چین ہے اس میں ہم نے اس یاد کو بھی ساتھ لے لینا ہے اور یہاں پر ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح بنے گا اب ہم نے یہاں پر ڈبل کریشہ لے لینا ہے اسی سٹچ میں ہم نے ڈبل کریشہ بنایا تھا اسی میں ہم نے ڈبل کریشہ لے لینا ہے دیکھیں اس سیم سٹچ میں ڈبل کریشہ ہو گیا ہے اب ہم نے یہ جو ساتھ والا سٹچ ہے دیکھیں یہاں پر لیا تھا اب یہاں پر ہم نے ان ڈبل کریشہ کو اٹھاتے ہوئے ون اسی سٹچ میں دوبارہ ٹو ٹائم ہم نے ڈبل کریشہ لے لینا ہے ڈبل کریشہ یہاں پر ہم نے ڈبل کریشہ لے تھے اور یہ ہمارے پاس ڈبل کریشہ ڈبل کریشہ ڈبل کریشہ لینا ہے اب یہاں پر ہم نے ڈبل کریشہ لینا ہے one اب same stitch میں دیکھیں یہاں م نے ڈبل کریشہ ہو گیا ہے اب اس سٹچ میں ون ٹائم ڈبل قریشہ لیں گے دیکھیں یہاں پر ٹوائس ٹائم دیا تھا یہاں پر ون ٹائم اب یہاں پر بھی ہم ٹوائس ٹائم ڈبل قریشہ لیں گے سیم سپیس پر اگر اس سٹچ میں ہم نے ون ٹائم ڈبل قریشہ لیں گے اور اس کے ساتھ والے سٹچ میں یہاں پر ٹوائس ٹائم دیکھیں ون اگر اسی سٹچ میں ہم نے سیکنڈ ٹائم ڈبل قریشہ لیں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح ون ٹائم ون ٹائم ون ٹائم ون ٹائم بناتے ہوئے اپنے اس تمام راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لینا ہے اوکے فرنڈز دیکھیں یہ فرسٹ راؤنڈ میں ہمارے پاس ٹائم ڈبل قریشہ تھے یہاں پر ہمارے پاس ٹائم ڈبل قریشہ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ٹائم ڈبل قریشہ بن کے آگئے ہیں اب یہ جو تھری ہم نے چینز لیوی ہیں اس کی فرسٹ چین میں ہم نے اسے سلپ سٹچ لگا کے اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب جو ہے ہم نے یہاں پر ون ٹو ٹری تھری چینز لینی ہے تھری چینز لینے کے بعد ان دو سٹچز کو اٹھاتے ہوئے یہاں پر ہم ڈبل کریشہ لیں گے وان ٹو ٹو چینز لیں گے یہ ون سٹچ ہم سکپ کریں گے اور اس سٹچ میں ٹوائس ٹائم ڈبل کریشہ لیں گے وان اگین اسی سٹچ میں ٹو پھر سے ہم نے وان ٹو ٹو چینز لینی ہے ٹو چینز لینے کے بعد ون سٹچ سکپ کرنا ہے سٹچ میں ٹوائس ٹائم ڈبل کریشہ لیں گے وان ٹو پھر سے ہم نے وان ٹو ٹو چینز لینی ہے اور یہاں پر وان چینز سکپ کرنی ہے سٹچ میں ٹوائس ٹائم ڈبل کریشہ لیں گے وان ٹو یہ دیکھئے کچھ اس طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے اوکے فرنڈز دیکھئے ہم اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم لاسٹ میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہم وان ٹو ٹو چینز لیں گے ٹو چینز لینے کے بعد وان ٹو ٹری تھرڈ سٹچ میں ہم سٹلپ سٹچ لگا کے اس سے اٹیچ کریں گے اوکے فرنڈز آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل لیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے ٹری چینز لیں گے ٹری چینز لینے کے بعد یہ دیکھئے اس ڈبل قریشہ کے اوپر ڈبل قریشہ لیں گے اب یہ ہمارے پاس ٹو ٹائم ڈبل قریشہ ہو گئے ہیں اب ہم نے یہ جو ٹو چین کا سپیس لیا تھا اس میں ہم ٹو ٹائم ڈبل قریشہ لیں گے اب ہم نے یہ دیکھئے اس ڈبل قریشہ کے اوپر اس سٹچ میں بھی ڈبل قریشہ لیں گے اور اس ڈبل قریشہ کے اوپر بھی ڈبل قریشہ لیں گے اور یہ جو سپیس ہے اس سپیس میں ہم نے ٹو چینز لیں تھی تو یہاں پر ہم ٹو ٹائم ڈبل قریشہ لیں گے پھر سے ہم نے اس ڈبل قریشہ کے اوپر ڈبل قریشہ لینا ہے اور اس ڈبل قریشہ کے اوپر بھی ڈبل قریشہ لینا ہے اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے اوکے فرنڈز یہ دیکھئے میں اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکی ہوں اب یہ 1 2 3 3rd stitch میں ہم نے slip stitch لگا کے اسے attach کرنا ہے 1 2 3 3 chains لینی ہے اور ان 3 chains کو ایسا ڈبل قریشہ کنسیڈر کریں گے اور اسی stitch میں ہم 1 time ڈبل قریشہ لے لیں گے اب یہ ہمارے پاس 2 ڈبل قریشہ ہو گئے ہیں یہاں پر ہم 1 2 2 chains لیں گے اور یہ 1 stitch جو ہے ہم skip کریں گے 2nd stitch میں ہم نے twice time ڈبل قریشہ لے لینا ہے 1 2 پھر ہم نے یہاں پر 1 2 2 chains لینی ہے 2 chains لینے کے بعد یہ 1 stitch سکیپ کریں گے 2nd میں ہم ڈبل قریشہ لے لیں گے 1 2 دیکھیں فرنس یہ وہ پروسس ہے جو ہم نے یہاں پر کیا تھا اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو بک بنانا چاہتے ہیں تو انہیں راؤنڈ کو اس کو اور اس کو بڑھاتے جائیے تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بڑھا ہوتا جائے گا اوکے فرنس دیکھیں جیسے میں نے یہ دو راؤنڈ بنایا تھے سیم اسی طرح میں نے اوپر والے بھی دو راؤنڈ بنانے اگر آپ نے اس کا سائز بگ بنانا ہے تو آپ ان راؤنڈ کو بڑھاتے جائیں گے تو یہ آپ کا بگ جو ہے ٹیبل رنر بن جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر پھر سے اس کو سلپ سٹچ لگا کے تھرڈ چین میں اٹیچ کریں گے اٹیچ کرنے کے بعد یہاں سے 1 2 3 4 5 5 چین لینے ہیں 5 چین لینے کے بعد 1 2 2 سٹچ سکپ کرنے ہیں تھرڈ میں ہم نے سنگل گریشہ لینے لینا ہے پھر سے ہم نے 1 2 3 4 5 5 چین لینے ہیں 5 چین لینے کے بعد 1 2 2 سٹچ سکپ کریں گے تھرڈ میں ہم نے سنگل گریشہ لے لینا ہے 1 2 3 4 5 5 چین لینے ہیں 1 2 2 سٹچ سکپ کرنے ہیں تھرڈ میں ہم نے سنگل گریشہ لے لینا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسے نیٹ سی بنے گی اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے اوکے فرنڈ دیکھیں میں اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکی ہوں اب یہ لاسٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس یہ ون ٹو سٹچ رہ گئے ہیں اب ہم نے اس ٹچ میں سلپ سٹچ لگا لینا ہے نیکس ٹچ میں بھی ہم سلپ سٹچ لگائیں گے اور اب ہم نے اس حصے میں سنگل قریشہ لے لینا ہے اب ہم نے یہاں پر ون ٹو ٹری فور فائیو فائیو چینس لینے ہیں فائیو چینس لینے کے بعد اس حصے میں سنگل قریشہ لے کے اسے اٹیچ کرنا ہے پھر سے ہم نے ون ٹو ٹری فور فائیو فائیو چینس لینے ہیں اور یہاں پر سنگل قریشہ لے کے اسے اٹیچ کرنا ہے دیکھیں فرنس یہ اس طرح نیٹ بن کے ہمارے سامنے آئے گا اور یہ اسی طرح دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے اس کو بڑا بنانا ہو تو ان ٹراؤنڈ کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ حصہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو بھی ریپیٹ کر کے ہم اپنے اس تھال پوش کو بگ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس تھال پوش کو بگ بنانا ہے تو آپ ان راؤنڈ کو مزید بڑھا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم اس کو آگے کیسے بڑھائیں گے دیکھیں اب یہ ہم لاسٹٹچ تک پہنچ چکے ہیں یہاں میں نے سلپ سٹچ لگا دیا ہے سلپ سٹچ لگانے کے بعد سیم ہم نے جیسے نیچے کیا تھا ویسے ہی یہاں پر سلپ سٹچ لگائیں گے نیکسٹچ میں بھی سلپ سٹچ لگائیں گے اور اب ہم یہاں سے ڈائریکٹ دیکھیں اپنی اس یارن کو یہاں ٹو ٹائم ریپ کریں گے اور اس سپیس میں ٹرپل قریشہ لے لیں گے پہلے ہم ٹولپس کو کلوز کریں گے پھر ہم ٹولپس کو کلوز کریں گے پھر ہم ٹولپس کو کلوز کریں گے یہ ہمارے پاس ون ڈبل قریشہ ہو گیا ہے ٹو ٹری ٹو ٹی ٹی ٹ ٹ ٹ ٹ 7 8 9 10 11 12 ٹائم ہم نے ٹرپل قریشہ لے لینا ہے ٹرپل قریشہ لینے کے بعد اب یہ جو ساتھ والا سپیس ہے اس میں ہم سنگل قریشہ لے کے اسے اٹیج کر لیں گے اب اگین ہم نے یہاں سے اس سپیس میں ٹرپل قریشہ لے لینا ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح کے شیل بناتے ہوئے ہم نے اپنے اس تمام راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لینا ہے فرنڈز دیکھیں ہم اپنے اس تھالپوش کا یہ لاسٹ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم یہاں پر اس کا کنار بنائیں گے اس کے لیے آپ اگر کلر چینج کرنا چاہیں تو آپ کلر چینج کر لیں یا تو سیم کلر سے بھی بنا سکتے ہیں یا تو اس کلر کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم سلپ نور باندھ لیں گے سلپ نور باندھنے کے بعد اب ہم نے یہاں سے اس کو یہ جو ہمارا فرسٹ سٹیچ ہے دیکھیں اس سٹیچ میں ہم نے اس سے اٹیچ کرنا ہے اس لپ کو ہم یہاں سے آؤٹ کریں گے اور یہاں پر ہم سلپ سٹیچ لگا دیں گے سلپ سٹیچ لگانے کے بعد اب یہ جو ہمارے پاس کلر ہے اسے ہم نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم ون چینج لیں گے ون چینج لینے کے بعد یہ جو فرسٹ سٹیچ ہے اسی میں ہم ہم ان دونوں یارن کو ساتھ اٹھائیں گے اور یہاں پر ہم سلپ سٹیچ لگا دیں گے پھر سے ہم نے ون چینج لینی ہے ون چینج لینے کے بعد اس سٹیچ میں سلپ سٹیچ لگائیں گے ون چینج لیں گے ون چینج لینے کے بعد ان ٹو لپس کو ہم نے اکٹھے اٹھانا ہے اور ان یارن کو بھی اکٹھے اٹھا لیں گے یہاں پر ہم سلپ سٹیچ لگا دیں گے پھر سے ہم یہاں پر ون چینج لیں گے سلپ سٹیچ لگائیں گے ون چینج لیں گے سلپ سٹیچ لگائیں گے فرنسی اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنے اس کنار کو یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے جی تو فرنس یہ دیکھئے یہ ہے اس کی فائنل لک امید کرتی ہوں میرا یہ بنایا ہوا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فی الحال مجھے اجازت دیجئے گاڈ بلیس یو اللہ حافظ